میڈیا ٹاک کا مقصد کرونا ویکسین کے مطلق جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور جو خواہیں ہیں ان کا صدے باب کرنا ہے میری دوستوں سے یا پبلک سے یہ درخواست ہے کہ ویکسین بہت سیف ہے اور دنیا سے اگر بیماریاں بہت سی صرف ویکسین کی وجہ سے ہی ختم ہوئی ہیں جس طرح بچوں کی ویکسین ہوتی ہے اسی طرح اسی طرح کی یہ ایک ویکسین ہے اس سے مختلف نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں مطلب کہتے ہیں مختلف ہائیں ہم کو ون بی ون ڈسکس کر لیں اگر کہتے ہیں دو سال میں مر جائیں گے سارے اسرائیل کی ستر پرسنٹ عبادی ویکسینیٹ ہو چکی ہے امریکہ کی اور برطانیہ کی تقریبا پچاس سے ساٹھ پرسنٹ عبادی کو ویکسین لگا چکے ہیں تو اگر اس طرح کی چیز ہوتی تو وہ اپنی عبادی کو کیوں لگاتے ہیں باقی پوری دنیا میں بھی لگائی جا رہی ہے وہی ویکسین ہے دوسرا پھر جی یہ بانچپن پیدا کرتی ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے وہی ویکسین عورتوں کو لگائی جا رہی ہے وہی ویکسین بردوں کو لگائی جا رہی ہے تو ایسی کوئی اس میں فوا یا کوئی بات نہیں ہے دوسرا کہ یہ خون مطلب جم جاتا ہے دماغ میں جم جاتا ہے یہ چیز تھوڑی سی اس میں حقیقت بھی ہے لیکن ہمارے جو ایشین لوگ ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے یا جو ہمارے جینز ہیں وہاں پہ ہمارے پرابلم نہیں ہے یہ دس لاکھ لوگوں میں کسی ایک میں پوسیبلٹی ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے بھی ویکسین سیف ہے اور یہ حمل کے دوران بھی دی جا سکتی ہے اور جو مائیں دودھ پہ لارہی ہیں بچوں کو ان کو بھی دی جا سکتی ہے اور دوسرا مطلب اس قسم کی بہت سیفہ ہے کہ اس میں چپ لگی ہوئی ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے وہ تو لیکوڑ ہے چپ سالڈ ہوتی ہے آپ کے سامنے ویکسین نکالتے ہیں وہ اور پوری دنیا میں ویکسین لگ رہی ہے چائنہ میں اگر لگی ہے تو پوری چائنہ کو یہ ہی ویکسین لگی ہے تو پاکستان میں تو ویسے بھی زیادہ چائنہ کی ویکسین آئی ہے تو اس لحاظ سے میری دوستوں سے پبلک سے عوام سے یہ درخواست ہے کہ یہ ویکسین ضرور لگویں اگر ستر پرسند آبادی کو بھی ویکسین لگ جاتی ہے تو کرونا بڑی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھارتی ویریانٹ کو کنٹرول نہیں کرتی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے یہ بھارتی ویریانٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ ویکسین کا یہ ہے کہ اگر آپ کا ویکسین لگی ہوئی ہے اور کرونا آپ پہ حملہ آور ہو بھی جاتا ہے تو آپ کی وہ سٹیج وہ بیمارے کی شدت نہیں آئے گی اور جو ریسرچ اب تک ہوئی ہے اس میں کوئی بھی بندہ ویکسین والا آکسیجن تک بھی نہیں پہنچا کہ اس کو آکسیجن لگانی پڑے وینٹیلیٹر تو دور کی بات ہے تو اس لیے مطلب کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے اور یہ ویکسین وی اچو کے میار کے مطابق لگائی جاتی ہے اور اس میں جو بھی ویکسین مارکیٹ میں آتی ہے وہ پہلے وی اچو اس کو پروو کرتی ہے وہ سارے اس کے ٹرائلز کا ریزرٹس دیکھ کے پھر کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹرائلز بھی چلتے رہتے ہیں یہ جب ویڈیو وائل ہوئی ہے منسٹر صاحب اپنے اپنی رسپونسیبیلٹی پہ لگانی ہے اس کے ساتھ شروع کی بات ہے ہاں وہ میرا خیال میں ویڈیو پاکستان میں ویکسین آنے سے پہلے کی ہے اس وقت شاید اتنی معلومات نہیں تھی اب دیکھیں ہم بورے والا میں اس وقت تھے کہ ہم پینتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگا سکے ہیں اور سوائے بخار اور وہاں پہ بازو میں درد کے اور کوئی کمپلینٹ یا دو چار مریض اُلٹی کے ہیں اس کے علاوہ کوئی سیریس مریض رپورٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے اور جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں انٹرنیشنل ٹرائل کے لیے بھی ویکسین ضروری ہوتی جا رہی ہے باقی ملکوں میں پبندیاں ہیں اور ایسا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے جو ویکسینیشن ہے وہ جو ہو رہی ہے وہ اس چیز کو کرنے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہی نہیں ہاں جی بلکل صحیح بات ہے آپ کی گورنمنٹ میکمہ ہیلتھ ہے جو ہوا ڈیسین لے رہی ہے اس میں ہم سعودی گورنمنٹ سے رابطے میں ہیں اور سائنو فارم جو ہے جس کا ہم نے پہلے لگایا تھا اور اس کے بہت سی سیکنڈ ڈوزز بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس کے بارے میں ان سے باتیت ہو رہی ہے اور وہ تقریباً اپروو اپروول کے مرحلے میں ہیں دوسری ہم سائنو ویک لگا رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی اپروو ہو جائے گی ایکسٹر زینیکہ انہوں نے اپروو کی ہے تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ فوری طور پر ایکسٹر زینیکہ کے انتظام کیا جائے تو لیکن دوسری طرف سائنو ویک اور سائنو فارم کی اپروو کا پروسس بھی چل رہا ہے اچھا سارا تک ویکسینیشن سینٹر میں دیکھا ہے تو اتنا لوگوں کا راشی نظر نہیں آ رہا جیسا جو پہلے تھا شروعات میں لیکن کیا یہ اسی جو آپ نے پریس کا مظر رہے ہیں کہ جو افوائیں بھیر رہی ہیں یہ افوائوں کا نتیجہ ہے یا کوئی اور بات ہے نہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے راش کافی حد تک مدلو اب بھی موجود ہے اسی طرح ہماری ایوریج اتنی جا رہی ہے ابھی ڈیلی بارہ سو تیرہ سو بریزوں کو ہم ویکسین لگا رہے ہیں بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ وہ مدلو جس طرح آشتہ آشتہ گورنمنٹ پہلے سیسٹی پلاس کو لگائی ہے پھر فیفٹی پلاس پھر فورٹی پلاس اب تھرٹی پلاس موکن پہ آ گئے ہیں اور اب انیس پلاس کی ریجسٹریشن جاری ہے تو اس طرح وہ جس طرح لوگوں کو ویکسین لگتی جاری ہے وہ گروپ ذرا کم ہو جاتا ہے پھر گورنمنٹ نیا گروپ ملکہ سارے گاؤں والے جو ہے اس سے بھی